اسلام علیکم دوستو آپ کا صدو نسطق میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کے اکنی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاجر ہوئے ہیں دوستو یہ اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ سبھی دوستو پتہ چلیں کہ جو لوگ عمرہ یا حج بیجے پر سعودی رب آتے ہیں ان سبھی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عمرہ یا حج کرنے آتے ہیں اور واپس وہ ان کی جو مدت ہوتی ہے یعنی جو ان کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران وہ واپس نہیں جاتے ہیں بلکہ سعودی رب میں رکھ کر کام کرنے لگتے ہیں تو ان سبھی لوگوں کے لیے یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے تو اگر آپ سعودی رب کے اندر رہتے ہیں سعودی رب کے حالات سے باقبار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلوچ لے کر آخری تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ سعودی رب میں بہت سارے لوگ جو ہے حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان تمام لوگوں کا جو ہے ایک مقرر مدت ہوتی ہے جس مدت کے دوران یعنی کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ کے دوران ان کو واپس ان کے ملک جانا ہوتا ہے لیکن ایسے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی حاصل کا سکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقرر مدت پر واپس نہیں جا پاتے ہیں تو اس کے لیے انہیں جو جات آفیس یا جو ویڈیو آفیس ہوتے ہیں وہاں پر جا کر کس وجہ سے وہ واپس نہیں جا پائے اس کی وجہ ان کو بتانی ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کی گرس سے سعودی رب میں رکھ جاتے ہیں یعنی کام کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے سعودی رب میں رکھ کر کام کرنے لگتے ہیں اور بعد میں جب انہیں گرفتار کر کے ان کے ملک بھیجا جاتا ہے تو ان پر دس سال کے لیے پابندی آیت کر دی جاتی ہے جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ جو لوگ سعودی میں عمرہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں جب وہ مقرر مدت کے دوران اپنے ملک نہیں جاتے ہیں تو وہ پھر غیر قانونی ہو جاتے ہیں اور ایسے افراد کے لیے سکت سجا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے سعودی رب میں بھی سجا اور جرمانے کے بعد پھر انہوں جب سعودی رب سے ریپورٹ کیا جائے گا تو ان پر دس سال کی پابندی آیت کر دی جاتی ہے دس سال تک وہ کسی بھی طرح کا ویجے پر سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کوئی بھی گلف کنٹری جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں تو یاد رہے دوستو کہ اگر آپ لوگ حاج یا عمرہ ویجے پر سعودی عرب آئے اور آپ کو سعودی عرب میں کام کرنے کے وجہ سے آپ رک گئے اور بعد میں آپ کو جو ہے وہ گرپتار کر کے بھیج دیا گیا آپ کے ملک کو تو اس چیز کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ دس سال تک جو ہے سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کسی بھی ملک جو گلف کنٹری ہیں ایسے کسی بھی کنٹری میں آپ جو ہے دس سال تک کسی بھی ویجے پر نہیں جا سکتے ہو یہ پابندی جو ہے وہ آپ پر لاغو کر دی جاتی ہے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو سوچا آپ دوستو کے ساتھ سیر کیا جائے کیونکہ جو لوگ عمرہ حج پر آتے ہیں وہ اس چیز کا خیال جرور رکھیں کہ وہ جو ان کا مقرر مدت ہے جو ان کی ٹائمنگ ہے یعنی جس ٹائم ان کو واپس جانا ہے وہ ٹائم وہ واپس چلے جائیں تو ان کو بہت زیادہ پروبلم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا تو یہی ایک اپ ڈیٹ تھی دوستو جو سوچا آپ دوستو کے ساتھ سیر کیا جید امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا پسند آئی ہے تو لائک اور سیر جرور کریں چلیں اپنے نئے ہو تو چنل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں ملکی ایکن کو جرور پیرس کر دیں جسے جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں اس کے ناٹو پیسن آپ دوستو کو ملتے رہے چلیں دوستو پہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو امی نیسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تر رکھی اپنا خیال ہو کے خدا حافظ